ویڈیو دیکھنے والوں کو نمستے تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ تینوں کرشی قانون جو ہے وہ واپس لے لیے گئے ہیں یہ کیوں واپس لیے گئے ہیں کیا اس کا نقصان ہے کیا فائدہ ہے اس کو ہم سمجھیں گے تو جو تین قانون ہے پہلے جرہا ان کو دیکھ لیں تو پہلا جو قانون ہے وہ ہے Essential Commodity Amendment اب اس قانون سے کیا ہو رہا تھا کہ Essential Commodities جو ہوتی ہیں ان میں سرکار اپنا دخل ختم کر رہی تھی تو یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ سامان پرستیتی میں سرکار کا دخل نہیں ہوگا اور کیول اسامان پرستیتی میں سرکار کا دخل ہوگا اسامان پرستیتی یعنی باڑ ہو سوکھا ہو یا یدھ والی استیتی ہو تو ایسے سمیں میں سرکار انٹرفیئر کرے گی ادھر وائز ان Commodities میں سرکار کا کوئی دخل نہیں ہوگا اب اس سے فائدہ کیا ہو رہا تھا یہ بھی سمجھ لیں تو جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فسلوں کے سمجھ جو ہے کئی بار پیاج کے بھاؤ ایک روپے دو روپے ہو جاتے ہیں ٹاماتر بہت بھاؤ اس کا گھر جاتا ہے ویسے ہی آلو کا بھاؤ گھر جاتا ہے تو یہ اس لیے گھر جاتا ہے کیونکہ جب فسل کے ہارویسٹ کے سمجھ اتنا سارا مارکٹ میں آ جاتا ہے تو وہ خریدنے کے لیے لوگ نہیں ہوتے اور یہاں پہ سرکاری دخل رہتا ہے تو ایکسپورٹ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ سرکاری چیزیں سلو چلتی ہیں اور سرکار کے پاس یہ امیڈیٹ ڈیٹا نہیں آ جاتا ہے کہ کتنا فسل ہوئی ہے کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے کتنا سرپلس ہے کتنا ہماری ضرورت ہے وہ نہیں آ پاتا تو اس چکر میں کیا ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پاتا ہے اور پرائز بہت زیادہ گر جاتے ہیں اب یہ کانون اگر لاغو ہوتا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھاؤ فسلوں کے سمجھ بہت بری طرح سے گر جاتے ہیں یہ ہونا بند ہو جاتا سرپلس کو جو ہے ایکسپورٹ کیا جا سکتا تھا اور اس سے جو ہے کسانوں کی آئے بڑھتی اور اتنا برا جو بھاؤ گر جاتا ہے وہ نہیں ہوتا تو اب یہ فائدہ جو ہے یہاں پہ نہیں رہے گا کیونکہ اب یہ نہیں لگو ہو رہا ہے دوسرا جو کانون تھا وہ تھا Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Act تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا جو Contract Farming کے جو نیم ہے وہ سپسٹ کیے جا رہے تھے اور جو ہے وہ کسان کے پکش میں جو ہے بنائے جا رہے تھے تو ابھی جو ہے وہ تھوڑے سے کمپنیوں کے پکش میں زیادہ ہیں ابھی جو ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ کسان کے پکش میں ہو جاتے تھے اور بڑا سا کمپنسیشن جو ہے کمپنی کو دینا پڑتا اگر جو ہے اس کی طرف سے جو ہے Agreement کے Enforcement میں کوئی سمجھ سیاں ہوتی تو یہ چیز بھی جو ہے اب نہیں ہوگی تو یعنی کی پورانے کانون ہی رہیں گے جو کی تھوڑے سے کمپنی کے پکش میں ہیں تیسرا جو کانون ہے وہ یہ ہے کہ Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act اب یہ جو ہے کانون یہ یہ فائدہ دے رہا تھا کہ کہیں پہ بھی کسان بیچ سکتا ہے اور کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو ہے آ کے کہیں سے بھی خرید سکتی ہے تو منڈی میں ہی لیندین کی مجبوری جو ہے یہ ختم کر رہا تھا تو یہاں پہ کسان کو جو ہے بہت زیادہ بائر ملتے تو اس کا پرائز جو ہے اچھا ہوتا تو اب یہ بھی ہٹ گیا ہے تو یعنی وہی چیز جو ہے ویسے ہی رہے گی تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ تینوں کانون جو ہٹ گئے ہیں تو سب کچھ واپس بیکار ہو جائے گا یا کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو تھوڑی سی اچھی بات یہ ہے کہ سمویدھان میں جو ہے اگری کلچر کا جو وشہ ہے وہ کونکرنٹ لسٹ میں ہے یعنی کی اس پہ جو ہے کینزر اور راج سرکاریں دونوں جو ہے کانون بنا سکتی ہیں تو اگر یہ تینوں کانون ایک پورے دیش میں ایک ساتھ اگر لاغو ہوتے تو بہت بڑا انویسمنٹ جو ہے پرائیوٹ کمپنیز کا آتا سٹوریج فیسیلٹیز بنانے کے لیے ایکسپورٹ کے لیے جو ہے فیسیلٹیز بنانے کے لیے تو ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے ایکونومی کو ملتا تو وہ فائدہ اب ویسا نہیں ملے گا لیکن راج چاہے تو اپنے اس طرح پہ جو ہے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں ان تین میں سے دو کانونوں کے پرائفدان جو ہے راج اپنے اس طرح پہ جو ہے لاغو کر سکتے ہیں اپنے اس طرح پہ کانون بنا کے اور کئی راج جو ہے یہ کام کر بھی رہے ہیں تو انڈاریکلی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں سپیشلی بی جے پی ساشد راجوں میں جو ہے اس طرح کے کانون کانون بنائے جا رہے ہیں اور لاغو بھی کیے جا رہے ہیں اب جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو ایم پی میں جو ہے یہ ایلاو کر دیا گیا ہے یہاں کی سرکار نے جو ہے دو ہزار بیس میں پیشلے سال جو ہے کانون بنا دیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اپنی اپنی خود کی منڈیاں کھول سکتے ہیں اور سیدھا کسانوں سے لے سکتے ہیں تو یہ جو ہے اسی ایک کانون کا جو ہے فارم ہو جاتا ہے جو مدھا پردیس نے اپنے یہاں لاغو کر دیا ہے ویسا ہی اگر ہم دیکھیں تو گجرات میں بھی کر دیا گیا ہے یو پی میں بھی ہے ایم پی میں بھی کیا جا چکا ہے اسی لائن میں گجرات کی اگر بات کریں تو گجرات میں اس کے ادھکتر ریفارم تو جو ہے جب موڈی جی گجرات کے مکھے منتری تھے تب ہی انہوں نے کر دیئے تھے اور اسی لئے جو ہے گجرات میں اگریکلچر بہت بڑیا ہوئی اور بہت اچھی انکم جو ہے وہاں پہ کسانوں کی انہی راجیوں کے مقابلے تو بیک ڈور میں جو ہے یہ راج جو ہے اپنے یہاں لاغو کریں گے کیونکہ ان کو بھی تھوڑا بہت اپنے کسانوں کا بھلا دیکھنا ہے تو دونر اور لیٹر جو ہے ہوں گے اور سپیشلی ہو ہی رہے ہیں بی جے پی ساسٹ راجیوں میں اب اگر ہم دیکھیں تو جب یہ کانون اتنے اچھے ہم کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ ویروہ کیوں ہوا یہ بھی ایک پریشن ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ویروہ کیوں ہوا اب اگر آپ ویروہ پر بھی گوھر کریں تو یہ ویروہ جو ہے تین ایریا تک سیمت تھا پنجاب حریانہ اور ویسٹن یوپی اب یہ کا کام ہوا ڈیم بنانے کا کام ہوا بجلی پہنچانے کا کام ہوا اور یہ اس لئے اس سمی کیا گیا کیونکہ یہاں کی سیچویشن سب سے زیادہ فیوریول تھی اب ادھر سے جو ندیہ آتی ہیں وہ ہمیشہ 12 مہینے پانی رہتا ہے تو وہاں پہ ڈیم بنا کے پورے ایریا کو سنچت کرنا کافی زیادہ آسان تھا کم انویسمنٹ میں یہ کام ہو سکتا تھا اس لئے اس ایریا کو حریت کرانتی کی چنا گیا یہاں پہ ساری فیسلیٹیز ڈبلپ کی گئی جس سے کسانوں کو فائدہ ہو تو سب سے پہلے یہ سب کام یہاں پہ ہوا منڈیا بھی یہاں ویدیش وں ہم نے اس کسان آندولن میں دیکھا کی ایک وقتی کو زندہ زلا دی گیا کی سب چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا پیسہ ان کے پاس ہے تو ان کے پاس پیسہ ہے اور ابھی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ انہی کے پاس پیسہ جاتا رہتا ہے اب پورے دیش کے کسانوں کو فائدہ مل اسی لئے یہ کانون لاغو کیے گئے تھے تو جرہ ہم سمجھیں اگر اس پوری چیز کو تو اس پورے گرین بیلٹ میں دیش کے کیول 14% کسان رہتے ہیں 14% کسان کا فگر کافی چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن فرق یہاں پہ پرمنٹ ہو رہا ہے جو کی MSP یا اونچے بھاو پہ ہوتا ہے تو یعنی دیش کا 80% پیسہ سرکار کا 80% پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ 14% کسانوں کی جیب میں جا رہا ہے جو کی پنجاب ہڈیانا ویسٹ یوپی والی بیلٹ کے ہیں تو یہاں فائدہ کس کو مل رہا ہے صرف 14% کو جب کی ہو نا چاہیے باقی سب کا اب اور سمجھ چاہیے کہ پورے دیش میں سرکاری منڈیا 7700 ہیں فگر پہ جو گوھر کیجئے 7700 منڈیا ہیں دیش میں جو گاؤں کی بات کریں جہاں پہ جو ہے بڑا سا پمپر پروڈکشن ہوتا ہے تو اس کی بات کریں تو یہ فگر جو ہے لاکھوں میں جاتا ہے تو آپ دیکھئے ان لاکھوں گاؤں میں کتنے کسان ہیں کروڑوں کی سنکھیا میں کسان ہیں اور ان کے پاس منڈیا ہیں جہاں پہ وہ اپنا مال بیج سکتے وہ 7700 اب اتنی کم منڈیا ہے تو یہ کومن لے جانا پڑے گا ساتھ میں سمسیہ یہ رہتی ہے کہ اتنی لمبی اس سمیں لائن ہو جاتی ہے کہ مہینوں میں date ملتی ہے کہ آپ سامان کب لیا جائے گا اور اس دوران خطرہ ہوتا ہے تو وہ پوری کسان کی تینشن ہوتی ہے سمسیہ یہ ہوتی کہ ہر چھوٹا کسان وہ یہ خرچہ سہن نہیں کر سکتا کہ اتنی دور منڈی وں میں ٹرک یا ٹیکٹر کا خرچہ اٹھا کے لے جائے اور اگر مہینوں میں date مل رہی ہے تو وہ سٹوریج کا جو کسٹ ہے وہ بھی وہن کر سکے یہاں پہ بھی منیمم 50,000 کنٹل یا اتنا منڈی تک پہنچ بھی جائے تو بھی پھر منڈی کے جو میڈل مین ہے اس سے deal کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ بڑا گینگ مافیا کی روپ میں کام کرتا ہے اگر دیکھیں اب اتنی ساری سمجھ سمجھ کسانوں کو اس پرانے اگزیسٹنگ سسٹم سے جہلنی پڑتی ہے اب اگر یہی کسان کو آزادی مل جائے کہ وہ جہاں چاہے اپنا بیچ سکے اور دوسری پرائیویٹ پارٹیوں کو بھی آزادی مل جائے کہ منڈی کی جگہ کہیں سے بھی اپنا پروکیورمنٹ کر سکے تو اس میں کسان کا بڑا بھلا ہے تب کیونکہ 80% پروکیورمنٹ یہی سے ہو رہا ہے تو یہ جو بڑا پیسہ ہے مس پی والا وہ کچھ 14% لوگوں کی جیب میں ہی جا رہا ہے تو یہ جو پروکیورمنٹ ہو رہا ہے اس میں سرکار کو گھاٹا ہوتا ہے کیونکہ باقی پورے دیش کا حق ہے پورے دیش کے کسانوں کا حق ہے وہ جا رہا ہوتا ہے کیونکہ 14% کے پاس تو یہ بدلنے کیلئے ہی کانون لائے گئے تھے لیکن وہ 14% والے ہیں وہ بہت طاقت ور ہے اور ان کی طاقت کیا ہے وہ ابھی ہم نے دیکھ لئے تو اگر ہم بات کریں کچھ خبروں کی سے چاوال پروڈیوز نہیں کر رہا اس سے زیادہ کی مانڈیوں سے بھگ جاتا ہے کئی بیہار سے لیا جا رہا اور وہ بیہار کا کسان غریب ہے اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنی دور تک اپنا پیسہ سامان جو ہے اپنی لے کے جائے اور اس کو بیج پائے تو مجبوری میں بیچارہ پنجاب حریانہ یا ویسٹ اپنی کسانوں کو بڑے کسانوں کو اپنا مال سستے میں دے دیتا پھر یہ جو کسان ہے یہ یہ مہنگے بہاو پہ بیچ لیتے تو بہت بڑی فوڈ سمگلنگ جو ہے گرین سمگلنگ دیش میں ہوتی ہے اسی کے کارن تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے صرف اس پرٹیکولر ایریا کے کسانوں کا نقصان کس کا ہو رہا ہے جو بھی بیہار باقی بیک ورڈ ایریا ہے وہاں کے کسانوں کا تو اب اس کو واپس کیوں کرا رہی تھی ان کے لیے بورا تھا اب انہوں نے اتنا لمبا اندولن کھیچ کے اس پیسے کا اپیوگ کرتے ہوئے کینیڈا جیسے گدیش کا پردھان منتری تک اس میں ان والم بڑی بڑی چل رہی ہے تو اس کے قررن پنجاب میں ایک سیکیورٹی چیلنج آ رہے تھے اور اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی تھے اگر آپ یہاں پہ نارے باجی ہوئی ہوئی اس سے بھی سمجھ سکتے بہت بھاری ماترہ میں پاکستان کی طرف سے ڈرون کے تھو ہتھیار ڈراؤپ کیے گئے جس میں سے کافی آدھے سے زیادہ تو ابھی بھی ان ایڈنٹی فائیڈ ہیں تو سیکیورٹی چیلنج بڑھ رہے تھے اور دوسری سمجھ یہ ہو رہی تھی ہندو سکھ جیسا بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی جات versus non جات بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو یہ BJP think tank RSS اس کی ideology سے بھی match رہا تھا تو RSS چاہتا ہے کہ دیش کے لوگ ایک جوٹ رہے ہیں وکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو اگر اسی کانون کے کارن ہندو versus سکھ ہو رہا ہے تو یہ رہی ہیں تو بعد میں مصیبتیں اس سے ہمیں بڑھیں گی کیونکہ ادھر کے لوگ تھے وہ سماسیہ کا سمادھان چاہتے ہی نہیں تھے کیونکہ دھیرو میٹنگ سرکار کے ساتھ ہوئی ہیں اور میٹنگ میں انہوں نے کانون میں کیا خراب ہے ایسا کچھ پکش نہیں رکھا سپریم کورٹ میں جو ان کو بھولائے گا تو وہاں بھی اپنی بات نہیں رکھ رہے بس ہٹار نہ ہے کانون ہٹائی ہے بس اسی بات پر اڑے رہے کانون میں خراب کیا ہے سرکار کو بتا پائے سپریم کورٹ کو بتا پائے یہ چیزیں جو چل رہی تھیں انسر جنسی کا رسک ہو بتا ہے فائدہ تو زیادہ نہیں ہے پر نقصان ان کا کم ہو جاتا تو ویسٹن یوپی جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کو نقصان ہو سکتا تھا تو یوپی جو ہے بڑا کرٹیکل اسٹیٹ ہے تو اگر آپ کو دیش میں ستہ بنائے رکھتی ہے تو یوپی میں بنائے رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ان کا نقصان ہو رہا تھا پنجاب میں بی جی پی جہاں آکیلی ہو رہی تھی تو اسی بہا نے جو ہے ان کو امریندر کا ساتھ مل گیا تو یہاں پہ آمیش شاہ اور جب امریندر سنگھ کی میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے اشارے میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس قانون کا سمدھان نکلتا تو میں بی جی پی کا ساتھ دوں گا تو اسی میٹنگ کے بعد جو ہے اور بعد میں جو گرو نانک جینتی کا دن سلیٹ کیا گیا اس پرکار کی گھوشتہ کرنے کے لئے تاک پنجاب میں جو جو ڈیمیج کام کیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ غلط کیا ہے کیونکہ اس سے فائدہ جو ہو رہا ہے وہ کیبل 14% کسانوں کا گرین بیلٹ والے پنجاب حریانہ اور ویسٹن یوپی والے ان کا باقی جو 86% ہیں ان کے لئے یہ کانون بہت بڑی تھے ان کی زندگی کو صدارنے والے کانون تھے ان کی انکم بڑھانے والے کانون تھے تو اس کا ہٹنا 86% کسانوں کے لئے یہ برا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے سندیج دیا ہے کہ ہم جھوک رہے ہیں تو آپ جھوک رہے ہیں اور جھوک نے کے کارن آپ اراج اکتا کو بڑھا دے رہے ہیں تو آپ سندیج دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آجائے لال کے لئے چڑھ جائے 26 جنوری کے دن دیش کا اپمان کرے اور اس پرکار کی ہنسہ ہو اور اس کے بعد کانون بدلے تو آپ کس چیز کو بڑھا بہ دے رہے ہیں اور یہ جو کام کیا ہے ان ڈیموکرائٹک ہے ان لوگتنتر میں ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر سنسن میں کوئی کانون بنا رہی ہے سرکار جنتہ کی چنی ہوئی سرکار بنا رہی ہے تو پائی ڈیفولٹ یہ مانا جاتا ہے کہ جنتہ کی پروسیس فولو کرتے ہی اس کو ہٹ دیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے سب دیش کا لوگتنتر دیش کا تو وہ طریقہ تو فولو ہوا نہیں تو ہم نے یہاں اس پہ فینصلہ کیا سڑک پہ کیا سنسد میں نہیں ہوا تو یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ لوگتنتر کے نہیں ہو جاتا تو اس پر آپ ît